کومیڈی کرکٹ بورڈ ان پاکستان پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی بلکہ مزاک ہو رہا ہے اور کرکٹ بورڈ نہیں ہے بلکہ کومیڈی کرکٹ بورڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ بابر آزم کے پاس بڑا موقع ہے ٹیسٹ رینکنگ کا بھی باستشاہ بننے کا اوڈی اے کا تو نمبر ون ہے اب ٹیسٹ میں بھی دورہ سن لنکہ میں بابر آزم نمبر ون بن جائیں گے یا بن سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ بورڈ می کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسلیا کے خدمت میں حاضر ہے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے صبح آپ کو موننگ اپ ڈیٹ میں ایک بیڈ نیوز دیتی اب اس بیڈ نیوز کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے جس کو سن کر آپ کو مزا آجے گا چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازمی اٹ کر دے دراصل بات یہ ہے پاکستان میں جس طریقے سے سیاست کی انسٹیبلیٹی ہے سیاست کا کچھ نہیں پتا ہوتا اسی طریقے سے اس وقت پاکستانی کرگٹ کا بھی کچھ پتا نہیں ہوتا اور میں آپ کو ایک باہ بتاؤں میں نے تو ایک نیا نام تجویز کیا ہے پی سی بی کا نام چینج کر کے رکھ دینا چاہیے سی سی بی یعنی کہ پاکستان کرگٹ بورڈ نہیں بلکہ کومیڈی کرگٹ بورڈ کیونکہ ہمارے جو چیئرمنز ہیں ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا آج جو ہے ہم کسی چیئرمن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں صبح ہماری آنگ کھلتی ہے تو پتا لگتا ہے کہ وہ چیئرمن تو گھر چلا گیا نیا آ گیا رات ہوتے ہوتے پتا لگتا ہے ایک نیا چیئرمن آ گیا اب اس وقت جو چیئرمن آئے ہیں چیئرمن صاحب جو ابھی آئے بھی نہیں ہیں زکا شدہ جو کہ آنے والے ہیں انہوں نے کل ایک بیان دیا کہ میں ہائیبریڈ موڈل کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں اور جب میں چیئرمن بنوں گا تو میں اس میں نظرے سانی کروں گا اور اگر مجھے ٹھیک نہیں لگا پاکستان گا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس میں تو میں اس کو ریجیکٹ کر دوں گا لیکن ہم نے بھی اٹھا گئے خبر آپ کو دے دی ہم نے اپنے چیئرمن ویڈیو ڈال دی جس پہ لوگ کومنٹ بھی کر رہے ہیں فیک نیوز ہے یہ ہے وہ ہے ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ہم خبر دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہو جائے گا ہمارا کام ہے خبر جو بھی خبر نکل کے سامنے آتی ہے زکا شرپ نے کل یہ بیان دیا تھا تو آپ کو خبر دے دی کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے اب میں آپ لوگ کو بتایا تو کہ ایک معروف ویف سائٹ سے بات کرتے ہوئے چودری زکا شرپ نے ٹوٹلی یوٹن مارا اور کہتے ہیں جی کہ ہائیبریڈ موڈل سے تو مجھے ابھی بھی اختلاف ہے ہائیبریڈ موڈل تو مجھے مذہور نہیں ہے لیکن کیونکہ پرانی جو پرانا جو پی سی بھی چیئرمن تھا یعنی کہ نجم سیٹی انہوں نے ایک زبان کر دی ہے ایک ایم او یو پر بھی جائے سے سائن کر دیا یا ایم او یو پر سائن نہیں بھی کیا تو ایک وعدہ کر دیا ہے تو اس لیے میں جو ہنا اب اس ہائیبریڈ موڈل سے کوئی پنگا نہیں کروں گا بارل لبے لبا ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اب ایشیا کب ایز ایٹیس جیسے دعویٰ کیا گیا ہے جیسے وعدہ کیا گیا ہے اسی طریقے سے اسی ہائیبریڈ موڈل کے تحت ہونے جا رہا ہے اور اب بہت جلد ایشیا کب کا جو شیڈیول ہے کمپلیٹ شیڈیول ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا تو تھینک پولی اس کومیڈی کرکٹ بورڈ نے کوئی نئی کومیڈی نہیں کی اور دنیا کو ایک بار پھر سے ہسنے کا موقع نہیں دیا پاکستان کرکٹ پر اب بات کر لیتے ہیں ببر شیر جو کہ پاکستانیوں کو ہسنے کے بہت موقع دیتا ہے کہ یہ وہ ہسی ہوتی ہے جس ہسی کو ہسنے کا مزا آتا ہے یہ مزاک اڑانے والی حسی نہیں ہوتی یہ ایسی انجوائے والے مومنٹس ہوتے ہیں جو بابر آدم ہمیں دیتا ہے اب بابر آدم کے حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ آئی سی سی رینکنگ میں کل بڑی اکھار پچار ہوئی آپ کو پتہ چھے مہینے سے مانس لبو شین جو ہے وہ ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون اوڈی آئی بیٹسمنٹ بنے ہوئے تھے لیکن کل جو آئی سیٹ نے رینکنگ اپ ڈیٹ کیا اس میں اوڈ اوف آس اڈر یہ سب کچھ ہو گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس ٹیسٹ میں جو کہ نمبر ٹو پر تھے چار درجے ان کو تنزلی ہوئے اور وہ نمبر چھے پر چلے گئے مانس لبو شین جو کہ نمبر ون تھے ان کو دو درجے تنزلی ہوئے اور وہ نمبر تین پر آگئے جو روٹ جو کہ ساتھوے نمبر پر تھے ان کو چھے درجے ترقی ملی اور وہ دریکٹ چھلانگ مارکے نمبر ون پر آگئے بابر آزم جو تھے وہ پانچوے پری تھے وہ پانچوے پری ہیں اور کین ویلیمسن جو انجیڈ ہے آپ کو پتہ آج کل گھر پر بیٹھ پر لیٹے ہوئے ہیں ان کو بیٹھے بیٹھے تیسرے سے دوسرے نمبر پر ترقی مل گئی لیکن اب ہوا اس ساری تنزلی ترقی ان ساری اکھار پچھاڑ کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو نمبر ون پر ہے جو روٹ اور جو نمبر سکس پر ہے کین ویلیمسن سوری سٹیو سمیت اور درمیان میں بابر بھی ہیں کین ویلیمسن بھی ہیں ٹریویس ہیڈ بھی ہیں مانس لبو شین بھی ہیں ان چھو بلے بازوں کے درمیان میں جو رینکنگ ریٹنگ پوائنٹس کا فرق ہے یعنی کہ نمبر ون والے اور نمبر سکس والے کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے ٹوٹل کچھ چھتیس سے سیتیس سیٹنگ پوائنٹس کا مطلب جو کہ بہت کم ہے یہ ایک میچ میں پورا ہو جاتا ہے آپ یقین کریں کہ جو کہ سٹیپس میں جو کہ ابھی چھتے نمبر پر ہے نا وہ ایک میچ پر کا سنچری مارے گئے نا تو ان کو آئی سیٹی چھتیس سے سینتیس پوائنٹ دے دے گا اور وہ ڈریک نمبر ون ہو جائیں گے تو یہ خوش قبری ہے بابر آدم کے فینس کے لئے کیونکہ ہماری ٹیم سر لنکن کے دور پر جا رہی ہے اور وہاں پر اگر بابر آدم ایک سے دو سیکڑے لگاتے ہیں نا تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو کہ بابر آدم کو ون ڈے کے بعد ٹیسٹ کا بھی نمبر ون بلے باز بننے سے روک سکے ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے عدد کے لوگ کا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ